ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہو قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن میں ہمیں یوں نصیحت فرماتے ہیں آج شعبان چودہ سو اکتالیس کا آخری دن ہے کیا فرماتے ہیں یہ جو آپ پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے بہت بڑا مہینہ ہے مبارک شہر فیہی لیلت اس مہینے کی تیس راتوں میں ایک رات ایسی آ رہی ہے خیر من الف شہر جو ایک ہزار مہینے آپ عبادت کے لیے ٹھہرے رہیں اس سے بھی بہتر ہے اگر اس ایک رات آپ عبادت کر لیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے روزے کو اللہ پاک نے مسلمانوں پہ فرض قرار دے دیا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْوَعَنْ اور رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا ہے اس میں تراوی بھی ہے اور تحجد بھی ہے اور نوافل بھی ہیں عام مہینوں میں نفل پڑھتے تھے تو سواب نفل کا ملتا تھا اس مہینے میں نفل ادا کرو گے اللہ نے وعدہ کیا ہے سواب فرض کی ادائیگی والا عطا فرمائیں گے وَمَنْ أَدَّ فَرِيزَتًا فِيهِ کَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيزَتًا فِي مَا سِوَا اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض کی ادائیگی کرے گا عام مہینوں میں ستر فرضوں کی ادائیگی پر جو سواب ملتا تھا یہاں ایک فرض کی ادائیگی پر سواب ملے گا رمضان کی نمازوں پر تو سواب ہے ہی رمضان المبارک میں روزہ بھی تو فرض ہے نا اس ایک روزہ کا سواب ستر روزوں کے برابر اور حدیث پاک اور آیات قرآنیہ کے مطابق ایک نیکی کاجر دس گناہ پھر اخلاص زیادہ ہو تو اور بھی بڑھ جاتا ہے تو ستر کو دس سے ضرب دیں تو آپ کو ایک روزہ میں سات سو روزوں کا سواب اگر اخلاص بڑھ گیا ہے اور اس میں نیکیاں ہی نیکیاں چل رہی ہیں تو لاکھوں کروڑا سواب مل جائے گا